جایہ ہند جایہ بھارت بات ہے ورش انیس سو اٹھائیس کی امرت سر میں کرانتیکاری شیو ورما کے کمرے پر فنندرناتھ گھوش ٹھہرا ہوا تھا انہی دنوں بھگت سنگھ بھی لاہور سے آ گئے فنندرناتھ گھوش بیتیا بیہار کا رہنے والا تھا اور عمر میں بھگت سنگھ سے کئی سال بڑھا تھا ورش انیس سو سولہ میں وہ بنگال کے کرانتیکاری دل انوشیلن سمیتی سے جڑ گیا تھا اس لیے سویم کو سب سے سینئر اور گیانی مانتا تھا وہ آندولن کے اس یگ کی اوپج تھا جب دل میں دادا واکھم پرمانم کا بول بالا تھا یعنی جو بڑے نے کہہ دیا بس وہی ستے ہیں فنندرناتھ گھوش خود کو بڑا مانتا تھا دادا مانتا تھا آگے چل کر یہی فنندرناتھ گھوش لاہور شڑینتر کیس میں سرکاری گواہ بنا اور اپنے ہی ساتھیوں کے ورد گواہ ہی دی بغت سنگھ راجگرو اور سکھدیو کی فانسی میں اس کی غداری نے بڑی بھومی کا نبھائی تھی 9 نومبر 1932 کو کرانتے ویر ویکنٹھ شکل نے فنندرناتھ گھوش کا ود کر کے اسے اس کے پاپوں کی سجا دی تھی پر آج بات اس کی غداری کی نہیں بلکہ اس بحث کی کریں گے جس نے بغت سنگھ کے موہ سے ایسی ایسی باتیں کہلوائی جو پرتیک ہندوستانی کے لیے پریرنا بن سکتی ہیں یدی گھر گھر ان باتوں پر چرچاؤ امرت سر میں اس دن باتوں باتوں میں بات بھگوان اور دھرم پر آگئی بغت سنگھ کی کسی بات کے اتر میں فنندر نے گیان کا اچھا خاصہ افدیش دے ڈالا بات بات پر گیان بگھارنا اس کی عادت تھی کرانتی کاری شیو ورمہ اپنی پستک سنسمرتیاں میں لکھتے ہیں کہ فنندر ناتھ نے بغت سنگھ سے کہا اس متھیا جگت کے مایہ جال سے دور رہ کر ہم کرانتی کاریوں کو نشکام بھاو سے اپنا کرتوے کرتے رہنا ہے سفلتا اور سفلتا تو اس سرو شکتیمان پرم پتا کے ہی ہاتھ ہے یدی اسے ابھی بھارت کو کچھ دن اور گلام رکھنا ہے تو دنیا کی کوئی بھی شکتی اسے آزاد نہیں کر سکتی سب کچھ اس کی اچھا سے ہی ہوتا ہے اور ہم سب اسی کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں دوستو اگر فنندر ناتھ کی مانے تو بھارت پر انگریجوں کا راج عشور کی مرجی سے تھا بغت سنگھ نے اس کی باتیں سنی اور کہا آپ کا راستہ اکرمنیتہ کا راستہ ہے سب کچھ بھگوان کے سہارے چھوڑ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا راستہ ہے نشکام کرم کی آڑ میں بھاگیا واد کی گھٹی پلا کر دیش کے نوجوانوں کو سلانے کا راستہ ہے یہ کبھی بھی میرا راستہ نہیں بن سکتا جو لوگ اس جگت کو متھیا سمجھتے ہیں اس دیش کو اور اس کے رہنے والوں کو پرچھائی یا مایاجال بتاتے ہیں وہ کبھی دنیا کی بھلائی یا اس دیش کی آزادی کے لیے ایمانداری سے نہیں لڑ سکتے جو متھیا ہے پرچھائی ہے اس کے لیے سنگھرش کیسا دوستو بھگت سنگی سنسار کو متھیا یا مایاجال ماننے کو تیار نہیں تھے باوہ ویش میں آ کر انہوں نے کہا میں اس جگت کو متھیا نہیں مانتا میرا دیش نہ پرچھائی ہے نہ مایاجال وہ ایک جیویت واسط وقتہ ہے حسین حقیقت ہے اور میں اسے پیار کرتا ہوں میرے لیے اس دھرتی کو چھوڑ کر نہ کوئی دوسری دنیا ہے نہ سورگ یہ ہے صحیح ہے کہ آج تھوڑے سے ویکتیوں نے اپنے سوارت میں اس دھرتی کو نرک بنا ڈالا ہے لیکن اتنے سے ہی اسے متھیا گوشت کر بھاگنے سے کام نہیں چلے گا شوشکوں تتھا دوسروں کو گلام رکھنے والوں کو سماپت کر ہمیں اس پویتر بھومی پر پھر سے سورگ کی ستھاپنا کرنی ہوگی دوستو بھگت سنگھ کہیں دور آسمان میں نہیں بلکہ اسی دھرتی پر سورگ بنانے کے لیے کٹی بد تھے انہوں نے فرندرنات سے کہا آپ سرو شکتی مان ایشور کی بات کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں سرو شکتی مان ہو کر بھی آپ کا بھگوان انیائے اتیچار بھوک غریبی شوشن اسمانتہ داستہ مہاماری ہنسہ اور ید آدھیکانت کیوں نہیں کرتا ان سب کو سماپت کرنے کی شکتی رکھ کر بھی یدی وہ مانوتہ کو ان ابھی شاپوں سے مکت نہیں کرتا تو نشچے ہی اسے اچھا بھگوان نہیں کہا جا سکتا اور اگر اس میں ان سب کو سماپت کرنے کی شکتی نہیں ہے تو وہ سرو شکتی مان نہیں ہے یدی وہ یہ سب کچھ کھیل کے طور پر اپنی لیلہ دکھانے کے لیے کرتا ہے تب تو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ آسہائے ویکتیوں کو تڑپا کر مجھا لینے والی ایک نردائی کرو رسطہ ہے اور جنہت میں اس کا جلد سماپت ہو جانا ہی بہتر ہے دوستو بھگت سنگھ نے جو کہا وہ سچ میں وچار کرنے لائک ہے ابھی پچھلے دو سالوں سے روس اور یکرین کے بیچ یدھ چل رہا ہے سینکڑوں نننے نننے بچے کال کا گراس بن گئے کیا یہ ایشور کی مرجی سے ہو رہا ہے بھگت سنگھ نے فنندر ناتھ سے جو کہا وہ ویسا ہی تھا جیسا بعد میں انہوں نے اپنے لیکھ میں ناستک کیوں ہوں میں لکھا فنندر ناتھ نے ان سے پوچھا تو کیا آپ دھرم اور ادھرم میں بھید نہیں کرتے اس پر بھگت سنگھ نے کہا آپ دھرم کی بات کرتے لیکن اس سے آپ کا کیا بھی پرائے ہی سے سپشٹ کیوں نہیں کرتے میرا وشواس ہے کہ جن ارثوں میں ابھی تک یہ شبد استعمال ہوتا آیا ہے ان ارثوں میں اب اس کی بازار نہیں رہی ابھی تک کے پرائے سب ہی دھرموں نے منشوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے آپس میں لڑایا ہے دنیا میں ابھی تک جتنا رکت پات دھرم کے نام پر دھرم کے ٹھیکے داروں نے کیا ہے اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو سچ بات تو یہ ہے کہ اس دھرتی کا سورگ دھرم کی آڑ میں ہی اجاڑا گیا ہے اور جو دھرم انسان کو انسان سے جدا کرے محبت کی جگہ انہیں ایک دوسرے سے گھنا کرنا سکھلائے اندھ وشواسوں کو پروتصاحن دے کر لوگوں کے بودھک وکاس میں بادک ہو دماغوں کو کند کرے وہ کبھی بھی میرا دھرم نہیں بن سکتا میرے نکٹ ہر قدم جو انسان کو سکھی بنا سکے سمتاس مردی اور بھائی چارے کے مارگ پر اسے ایک قدم آگے لے جا سکے وہی دھرم ہے دو شبدوں میں کہوں تو یہ ہے دھرتی اور اس دھرتی پر بھی دوستو دھیان سے سننے لائک بات ہے بھگت سنگھ کیا کہہ رہے ہیں دو شبدوں میں کہوں تو یہ ہے دھرتی اور اس دھرتی پر بھی بھارت کی یہ ہے پوتر بھومی میرا سورگ ہے اس پر وچن کرنے والا ہر ویکتی ہر انسان میرا دیوتا ہے بھگوان ہے اور بھگوان کو بھگوان سے لڑا کر میرے سورگ کو نرک بنانے والی شکتیوں کو سماپت کر انسان کو ورگ ہی نسماج کی اور آگے بڑھانے والا ہر پریاس ہر قدم میرا دھرم ہے بھگت سنگھ کے لیے بھارت کی پوتر بھومی ہی سورگ تھی اور پرتیک بھارتی یہ ایک دیوتا بھگت سنگھ کے سشکت اور پرباوی ترکوں کا فنندرنات کے پاس کوئی اتر نہیں تھا اس کا اہنکار ڈھینے لگا تو اس نے وینگ کے سورگ میں کہا اس دھرتی کو سورگ بنانے نہ جانے کتنے مسیحہ آئے اور موں کی کھا کر چلے گئے اب تم آئے ہو سو دو چار دن میں تمہارے حوصلوں کا بھی پتا چل جائے گا انت میں ہوئی ہے سوئی جو رام رچی راکھا شیو ورما لکھتے ہیں کہ فنندر کے وینگ سے بھگت سنگھ تل ملا گئے لیکن انہوں نے سنیم نہیں کھویا وہ مسکراتے ہوئے بولے فنیدہ ہو سکتا ہے میری زندگی چار ہی دن کی ہو لیکن میرے حوصلے آخری سانس تک میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس کا مجھے وشواس ہے اور کل یدی میں نئے بھی رہا تو بھی میرے حوصلے دیش کے حوصلے بن کر سامراجع وادی شوشکوں کا انت تک پیچھا کرتے رہیں گے مجھے اپنے دیش کے بھوشہ پر یقین ہے میں وشو کی مانوتہ کو کروٹ بدلتے دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ پا رہے بھگت سنگھ کہتے ہیں مجھے منشع کے پراکرم اور اس کے باہوبل پر وشواس ہے اس لیے میں آشا وادی ہوں آپ ہر بات کے لیے بھگوان کی اور طاقتیں ہیں اس لیے آپ بھگیا وادی ہیں نراشا وادی ہیں بھگیا واد کرم سے بھاگنے کا ایک راستہ ہے نربل کائر ایوم پلائن وادی ویکتیوں کی انتیم پناہ ہے رہی بات مسیحاؤں کی سو انہوں نے اگر دھرتی کو سورگ بنانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید دنیا کی وہ تصویر نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں مسیحاؤں نے دھرتی کی بجائے آکاش میں سورگ بسایا اس لیے وہ کارگر نہیں ہو سکے آج کا نیا انسان ہوا میں محل کھڑے کرنا نہیں چاہتا اس نے اپنے سورگ کی بنیاد اسی دھرتی کی ٹھوس زمین پر کھوڑنی شروع کر دی ہے آج کا ہر انسان مسیحہ ہے اور اسی لیے مجھے اس پر وشواس ہے دوستو بغت سنگھ کے ویچاروں میں آدرشوں میں کوئی کنفیوزن نہیں تھا پوری سپشتہ تھی وہ انسان کے پرشارت اور سمجھ سے اس دھرتی کو سورگ بنانے کی کامنا رکھتے تھے شیورما لکھتے ہیں کہ بغت سنگھ شاید کچھ اور کہتے لیکن اسی بیچ سکھدیو آ گئے وہ اپنے ساتھ بہت سے بھنے ہوئے بھٹے لائے تھے بھٹوں کو سامنے پٹکتے ہوئے سکھدیو نے کہا یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پہلے ان سے نپٹ لو دادا سے تو بعد میں بھی نپٹ سکتے ہو سکھدیو کے مو پٹ پنے سے فنندر بہت گھبراتا تھا سکھدیو اس کی جان چرچہ کا پرائے مجاک اڑاتے رہتے تھے فنندر نے سکھدیو کی بات کا سمرتن کرتے ہوئے ایک بھٹا اٹھا لیا اور اس طرح جان چرچہ اس دن سماپت ہو گئی دوستو بھگت سنگھ کا یہ سندیش پرتیک یوہ تک جانا چاہیے بھگت سنگھ کو گئے 93 سال ہو چکے پر آج بھی انسان وہیں کھڑا ہے جہاں فنندر ناتھ کھڑا تھا آج بھی کسی کو جنت کی ہور تو کسی کو سورگ کی اپسرا دکھائی دیتی ہے دھرتی کا سورگ تباہ کیا جا رہا ہے ویچار کیجئے آج کے بچوں کو مدرسوں کی ضرورت ہے یا ایسے سکولوں کی جہاں میٹس سائنس کی پڑھائی ہوتی ہو جہاں چھاتروں کو ہندو مسلمان سکھیا ہیسائی نہیں کیول یہ سکھایا جاتا ہو کہ تم انسان ہو پرکرتی کی سب سے سندر رچنا ہو تمہارے پریاس سے اس دھرتی سے دکھ درد بھوک اور گریبی کا انت ہوگا تم اس دھرتی کو جنت بنانے کا سامرث رکھتے ہو اور تمہیں ایسا ہی کرنا ہے دوستو کیا آج ایسے سکولوں کی عوشکتہ نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنڈ باکس ملک کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت